اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے سبحان اللہ آج لوگ اعلیٰ حضرت نے جانے ہی گونے کہ اعلیٰ حضرت پونہ ارے سنو سمجھو اعلیٰ حضرت وہ ہیں آج تو لوگ فرضی گورا چٹا ہو گیا تو سید ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں سید صاحب ہوں گورا ہونے سے کوئی سید ہوئے اے خدا کے بندو اعلیٰ حضرت نے میں تمیز دی بتایا ارے سید نہیں اپنا حسب نصب بدلو مطی کہیں نہیں ہو سید تو بھی آنا غلام بن جاؤ اعلیٰ حضرت سید جہے پتان تھے سید نہیں بنیا اعلیٰ حضرت سیدوں کا غلام بنیا زور سے بولو جب غلام بنے تو کہتے ہیں ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ایسے سچے غلام بنے عاشق رسول بنے کہ ان کے نام کی آتھ بھارت میں ریل گاڑیاں چال لیں اعلیٰ حضرت ایکسپریس زور سے بولی ہے بجھ سے بریلی بریلی سے بجھ اعلیٰ حضرت ایکسپریس چال لیں جی کو اعلیٰ حضرت اچھ سے چڑے وہ اعلیٰ حضرت کو ایکسپریس کے اوپر اعلیٰ حضرت ایکسپریس کا ٹکٹ لے کے چڑے بتایا بتا تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھا دیا اسی لیہاں ساری دنیا کہتے ہیں کہ چمپا میں ملے گی نہ چملی میں ملے گی زور سے بولیے چمپا میں ملے گی نہ چملی میں ملے گی خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی زور سے بولیے اب آپ ادر آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے میں کیا بتایا ان سیدوں کے نبی کے شہزادوں کے غلام بن جاؤ ان کے جہے الحمدللہ غلام بن گئے تو آپن تو کامیاب ہیں اور اعلیٰ حضرت نے ایک شیر بھی لکھا شیر اتنا پیارا ہے سنو آپ کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار زور سے بولیے اہل سنت کا ہے کیوں بیڑا پار ہے بھئی کائیان کو کر لی ہو اہل سنت کہ بیڑا پار ہویا کیا نمازہ گھنی پٹھ لی روزہ گھنہ راک لیا حج گھنہ کر لیا یا مسیدہ گھنی بنا دی نہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار دیکھو میں بتاؤں ایک ہوئے ستارا تارا جنگل میں رہے انہاڑا کائیں کرے اے اونٹ پر چال لے آج تو موبائل ہو گیا جی پی اے سے رشتہ ڈونڈ لے ہوئے رات رہ پہلی لوگ بھٹک جاتا تو کائیں دیکھتا تارو کتب تارو دیکھتا اور کہتا ہم پارو گھر آگونوں ہے گانتھونوں ہے اٹھینے چالو بیڑا پار ہونے کے لیے دو چیزیں چاہیزیں ایک تو سمت کا معلوم ہونا کدھر جانا ہے اور ایک دریا کے اندر آپ چل رہے ہو تو کشتی بھی چاہیزیں کشتی میں بیٹھو تو بیڑا پار ہوئی تو نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب ستاروں کی معنی دیں ستاروں کی معنی اور الحمدللہ نبی کی آل اولاد کشتی نو کی طرح ہے جو کشتی میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا لیکن سوار اچھی طرح ہو یوں نہیں کہ ایک پیر صاحب رہاں مرید بن گئے تو دوسرے پیر صاحب رہے چھیڑ کھانیاں کرے اپنے پیر کو چھوڑے مت دوسرے پیر کو چھیڑے مت زور سے بھول ایسا مرید بنو آپ نے پیر میں مضبوطیوں پکڑو انشاءاللہ تبارک بطالہ آلہ حضرت نے کتنا پیارا شیر لکھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجمے ہیں اور نام ہے اطرت رسول اللہ کا یہ نبی کی آل اولاد ہے نا کشتی نو کی طرح ہے ان کا دامن مضبوطی سے تھامو نبی کے صحابہِ کرام کے طریقے پہ چلو پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل نبی کی محبت سے بھر جائے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قلبان گیا دیش ارب رہا دھو رہا ماتے سن سن دشمن بھاگان لائیا آنڈھو رانے کن گھان سکھایو آنڈھو رانے کن گھان سکھایو ایڑو گھانی آئیو رے آج ہاں پہ لوگایا نے کہ ماں کہ تم پردے میں رہو تو کہ ماں نے امونج نہیں آوے آج ہاں نے امونج نہیں آوے لیکن ہاں پارا نبی جب تک نہیں آیا عورتہ کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی نبی تشریف لائے تو عورتوں کے رتبے بلند ہوگا کہ دیش اری ناریاں کوکی رہی تھی او بھی فس لاسوکی رہی تھی من میں دھیرج رکھتا رکھتا من میں دھیرج رکھتا رکھتا او دن بھی دکھلا یوں نے ہمارے نبی کا نامی تا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا بھی رو مونو میٹھو ہو یا ویلا دیناری بگیاں رو کنے ہیں مالی کانتے رکھی ہے کمڑی آکاری نام محمد شید سمیٹھو نام محمد شید سمیٹھو ہمارے من بھائیوں نے سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں لپے آتا ہے جب نام جناب تو موں میں گھل جاتا ہے شہدِ نایاب نبی کا نام لیتے رہو گے تو ماشاءاللہ موں میں شہد گھلتا چلا جائے گا لیکن آج حالات اتنے خطرناک ہیں کہ آج ہم پڑھتے نہیں ہیں نماز نہیں پڑھے نماز کہیں کہ وہ عشق و محبت رات رہ بیٹا مولود میں نعرہ لڑا ہے عشق و محبت آلہ حضرت تاج و شریعہ وہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور فجر چھوڑر بیٹھ جاؤں زور چھوڑے فجر پوٹ چھوڑے ارے دامن پکڑیا تو مضبوطی سے تھامیے غوثِ عظم سرکار تو وہ ہیں کہ الحمدللہ